بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اصداد کے لئے جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گئے یہ وہی بڑی ذات تھے جس کو آپ اور میں رب ذو جلال کے نام سے یاد کرتے ہیں جو مشرکین اور مغربین کا رب ہیں کالی رات کو جمع کے دل میں آپ سب کے لئے اور میرے لئے بدلتی ہے یہ وہی بڑی ذات ہے جو اپنے دیئے گئے حکامات کی حکم ادولی کے باوجود ہمارے گناہوں ہمارے عیبوں اور ہماری سرکشیوں سے سرفے نظر کرتی ہے اس پر پردہ ڈالتی ہے اس کو چھپائے رکھتی ہے لیکن اپنے کرم اور رحم کو لازم کرتے ہوئے ان رحمتوں کا نظرکاری اور ساری رکھتی ہے آپ سب کو ساتھ ملا کے اسی بڑی ذات کے سامنے گڑ گڑا کے دعا کرتا ہوں آپ سب کو اور مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جب تک اس نے ہمیں زندہ رکھنا ہے یہ سانسوں کی ڈوری اس نے برقرار رکھنی ہے اس ذات سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آپ سب کو اور مجھے امت و تقفیق عطا فرمائے کہ مرنے سے پہلے عبدی نیت سونے سے پہلے کچھ ایسا کام ہم سے ہو جائے کہ یوم حساب معافی کے مستقر ٹھہرے نہ کہ صدا کے آپ تمام حضرات کا عطا کی عطا کے رائیوں سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور ہمارے کہنے پہ یہاں پہ تشریف لائے میں دیئے گے وقت سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہو گیا اس میں میں مادت کرتا ہوں اس کی کیا وجوہاتھ ہے میں اس میں نہیں جاتا برحال انکنڈیشنل اپالوجیز ان مائی پارٹ آپ لوگوں کو آدھا گھنٹہ تیس منٹ انتظار کرنا پڑا مادت قبول کر لیجئے آج کی اس نشست کا نام ہم نے کھلی کچیری رکھا ہے کھلی کچیری کے عام طور پر جو اگراز و مقاصد بیان کیے جاتے ہیں یا اس کا مقصد ہمارے سامنے رکھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اپنے محکمے کا سربراہ وہ ضلعی ہو وہ ڈبینل ہو وہ لوگوں کے درمیان پہنچے ان کی شکایت سنیں اور جو اس کے پاس قانون میں دیئے گئے خیارات ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے ان شکایت کا آزالہ کریں اور جانے سے پہلے رخصت ہونے سے پہلے لوگوں سے کچھ رائے کچھ تجاویز وہ بھی لے لے تاکہ اپنے کام میں شامل کرے اور لوگوں کے لیے اپنے کام میں اور بہتری لاسکے اس کو اور محصر بناسکے تو آج بھی ہماری اس نشست کا بنیادی مقصد یہی ہے لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو میرا جو آپ سے ایک رشتہ ہے ایک بائی کا ایک ساتھی کا ایک پاکستانی کا ایک مسلمان کا اس کے ناتے کچھ بات جیت ہو جائے کوئی پندرہ بیس منٹ ہم کو آپس میں بیٹھ کے جس طرح مقالمہ کرتے ہیں یا تھوڑی سی گفتگو ہونی چاہیے اور اپنے اس 65 سالہ عرصہ جو ہے ہمارا پاکستان بننے کے بعد 1947 سے 2011 تک اور جو حالات اس وقت تھے اور جو حالات آج ہیں یا وہ خواب جو میرے اور آپ کے اصلاف نے ہمارے بزرگوں نے دیکھے تھے اور ان خوابوں کی تعبیر حاصل کرنے کے لیے انہوں نے تن من اور دن کی قربانیاں دی تھی اس پر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے کچھ وجوہات تلاش کی جائے کچھ تجزیہ کیا جائے اور پھر شاید ہمیں اس کے حل کے لیے بھی کچھ رستہ ملنے کی امید پیدا ہو اجازت ہے نہیں اجازت نہیں میں نے کہا آواز ہی کو نہیں آئی شاید نہیں چاہتے تو میں بیٹھ جاتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کچھ بات چیتی جائے کچھ سوچنے کے لیے مواد جو ہے وہ آپ اس میں باٹا جائے آپ اس میں تقسیم کیا جائے 65 سال میں ہمارے سامنے چوکھی نسل جو ہے وہ پاؤں پون چلنا شروع ہو گئی پاکستان کو بنے ابھی چوبیس سال ہوئے کہ آدھا ملک ہم سے روٹ گیا چھین لیا گیا ہمارے بھائی ہم سے علیدہ ہو گئے مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش بن گیا اور جو اس وقت بچا تھا مگر بھی پاکستان آج اس کے چار سوپے ہیں ساتھ میں ازاد کشمیر ہے اور ساتھ میں ناردانیریہ جو ہے وہ ہے اور یہاں پہ بھی جو حالات ہیں میرے اور آپ کے سامنے ہیں سکون انکہ ہو چکا اخوت اور بائی چارے کی فضاء ہم سے روٹ چکی آپ اس میں دکھ درد بیان کرنا کب کا ختم ہو چکا ذریعہ روزگار مشکل ہو گیا ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے ناپید ہو چکے اسی طرح اگر میں اپنے کچھ بزرگوں کا حوالہ دے کے یہ عرض کروں مجھے یاد ہے کہ میں یہ اگلی سکسٹی کی بات ہے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹری کی بات کر رہا ہوں دادہ بھی اور والد محترم بھی یہ ہمیں بتایا کرتے تھے